موسیقی سڑکوں پہ چلتی گاڑیوں کی تزین و عرائش پاکستانی ثقافت کی آئینہ دار ہے جو کہ ہمارے ماہر کاریگروں کی مہارت کا مو بولتا سبوٹ ہے موسیقی 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 ڈبیو گیارہ کراچی شہر میں چلنے والی بسوں میں سے ایک ہے حسن کی ملکہ کو دلہن کی طرح سے سجایا جاتا ہے اس کے سنگھار میں مختلف زیورات کا استعمال ہوتا ہے جن میں چمک پٹی سے بنے دلکش ڈیزائن جانور پرندے سٹیل پر بنائے جانے والے نمونے جگمگاتی روشنیاں اور زیبائش کا دوسرا سامان یہ سب چیزیں ملکر ڈبیو گیارہ کا سنگھار ایک نئی نویلی دلہن کی طرح سے کرتی ہیں کنڈکٹر اپنی دن میں کرایا وصول کرنے میں مگن رہتا ہے لوگ مسلسل اترتے اور چڑھتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اخلاق قیاد کا عملی مظاہرہ بھی نظر آتا ہے لوگ اس میں پچھتیوی ایف ایم ڈبیو گیارہ کی موسیقی سے جھومتے رہتے ہیں اسی طرح ڈبیو گیارہ اپنی منزل کی جانب رمہ دمہ رہتی ہے اڈے بر پہنچتے ہی کنڈکٹر کا کام مزید بڑھ جاتا ہے گاڑی کی صفائی دھلائی کرتا ہے اور ہر طرح کا خیال رکھتا ہے موسیقی اللہ والی اور کماری بس کے دونوں اڈجوں پر ہٹل بنے ہوئے ہیں جہاں ڈرائیوار اور کنڈکٹر کھانا شانا کھاتے ہیں اور گپ شک کرتے ہیں دن بھر کی کمائی کا حساب مالک کے حوالے کرتے ہیں اور ٹوکن لے کر اگلے روٹ کی تیاری پگڑتے ہیں اور رات میں تو ڈبیو گیارہ کا شباب ہی الگ نظر آتا ہے جب چھمک چھلو سڑکوں پر نکلتی ہے تو دوسری گاڑیاں اس کا روپ حسرت پری نگاہوں سے دیکھتی ہیں موسیقی ڈبیو گیارہ کی تزین و عرائش کا کام کرنے والوں میں سے ایک نصرت اقبال ہیں جو گزشتہ بائیس سال سے یہ کام کر رہے ہیں موسیقی سجاوٹ کے اس کام میں چمک پٹی اور اسٹیل کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے مختلف طرح کے اوزار استعمال کیا جاتے ہیں جو زیادہ تر چمک پٹی کو کٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں موسیقی سب سے پہلے مختلف طرح کے ڈیزائن ایک سادہ کاوز پر بنائی جاتے ہیں موسیقی پھر ان ڈیزائنوں کو احتیاط سے چمک پٹی پر چھاپا جاتا ہے جس کے بعد مختلف رنگوں میں شیٹوں کو کٹ لیا جاتا ہے اور ڈیزائن کے مطابق تہ بہتے چپکا دیا جاتا ہے موسیقی 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 اگر سردی کے موسم میں یہ کام کیا جائے تو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سردی کی وجہ سے چمک پٹی سخت ہو جاتی ہے اور چپکاتے وقت ٹوپنے لگتی ہے تو اس کو ٹوپنے سے بچانے کے لیے گرم کیا جاتا ہے اس طرح سے یہ نرم ہو جاتی ہے اور آسانی سے چپک جاتی ہے موسیقی بینے والے ان خوبصورت ڈیزائنوں کی قدر کا اندازہ تو بنانے والوں کو ہی ہوتا ہے جو کہ خوبصورتی اور باریکی کے تمام پہلوں کو متے نظر رکھتے ہوئے محنت، لگن اور تحمل مزاجی سے کام کرتے ہیں ان ڈیزائنوں میں مختلف طرح کے جانور پرندے خاص طور پر بنائی جاتے ہیں موسیقی 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 سراسی لاپروہی کام کی رنگینیوں میں بگاڑ پیلا کر سکتی ہے موسیقی 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 چمک پٹی کے علاوہ گاٹیوں کی سجاوٹ میں سٹیل کا بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اسٹیل پر کام کرنے کے لیے بھی مختلف قسم کے عزار استعمال ہوتے ہیں موسیقی 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 اور اسٹیل پر کام کرنے سے پہلے چمک پٹی کی طرح اس کے لیے بھی سادہ کاغذ پر ڈیزائن بنائے جاتے ہیں موسیقی 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 اور نہایت باریک بینی سے نتنے ڈیزائن کنڈا کی جاتے ہیں موسیقی 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 میرا کول گیا تن من دے میرے سامنی خلوطا چند دے میرا کول گیا تن من دے میرے سامنی خلوطا چند دے موسیقی موسیقی